مطوکی کے شہر بر میں سیوریج سسٹم کا نظام درہاں برہاں سیوریج کا سسٹم بن ہونے سے سیوریج کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل بھونے لگا مینٹیپل کمیٹی کی نا اہلی کھل کر سامنے آنے لگی عوام کے ٹیکسوں سے لاکھن پے کی تنقواہیں لینے والے مینٹیپل کمیٹی کے ملازمین محس سیام کے مہینے میں بھی سیوریج کا سسٹم بحال کرنے میں بری طرح انہا کام دکھائی دینے لگے سیوریج سسٹم بن ہونے سے شہری کی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کے سامنے بھی سیوریج کا گندہ پانی جمع ہوا پڑا ہے جس سے نمازیوں کو بھی مسجد تک نماز پڑھنے جانے کے لیے بھی انتہائی مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ لابوارس علاقہ نارو کی چھٹکا سیوری سسٹم بند میں کئی روز گزر گئے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں بچے بڑے سبھی لوگ گھروں میں محسوس ہو کر رہ گئے علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو کر رہ گیا علاقہ مکینوں نے وزیراعلا پنجاب ڈی سی قصور سے نہ اہل مینسپل کمیٹی کے علاقے کے خلاف اوری طور پر نوٹیس دینے کا مطالبہ کر دیا علاقہ مکینوں نے وزیراعلا پنجاب ڈیسی نماز پڑھنے کیا ساکتے ہیں ہر بندے رمضان میں نے کوشن نماز محجز جاکے پڑھئے تھے کوئی نماز محجز جاکے نہیں پڑھ ساکتا جدو باہر نکتا کپڑے کھا ساڑے بچے ہو بماروں اے پہیا دوستو اسے چکڑے پاسے جائیے جناب انتظامیوں نے آکے تھے دیکھ دیکھ کی حالات تھے کی نہیں آگئے جون رمضان چڑھا ساڑھا علاقہ تھے اے ہی حالہ نہ سیورجدہ انتظام صحیح نہ سڑکہ صحیح تھے میرے بانی سار کر کے ساڑے حالتہ رہم کھاؤ